وہ کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے بس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کون بلا رہا ہے وہ کسی لیڈر کی صرف ظاہری شخصیت سے مروب ہو کر آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے پیچھے جھونک دیتے ہیں میں نے آپ کو آج تک بتایا میری پی ایش ڈی کا ٹائٹل کیا تھا انوان کیا تھا میری ریسرچ کیا تھی اس میں کیا لکھا میں نے کبھی آپ نے پڑھا میرا تیسیز کبھی میں نے وہ تیسیز لاکھے پڑھایا آپ کو کبھی نہیں اس کا تو ہرڈلی کہیں ذکر ہوا ہے میں اپنے لیے بھی یہی بات کہوں گی کہ نہ آپ میرے بولنے پہ جائیں نہ آپ میری شکل و صورت پہ جائیں نہ کسی اور ڈگری پہ جائیں آنکھیں کھول کے دیکھا کریں میں کیا کیا رہی کیا بول رہی ہوں اسی میں بھلائی ہے میری بھی اور آپ کی بھی اور سارا دن ہم کیا کھول کے بٹھے رہتے ہیں کیا کام ہوتا ہے پہلے تو لفظ لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہی آیتوں کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں پھر کوئی حادیث اس سے متعلق مل گیا تو ان کو ساتھ کوٹ کر لیتے ہیں بسی چند جملے بیچ کے بولے جاتے ہیں وہ جو ان کو جڑنے کے کام آتے ہیں باقی تو تیکسٹ ہے اللہ کی کتاب کی سب کچھ ریکارڈڈ ہے گن کے دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی دفعہ یہ فرمایا ہو کہ میرا خیال یہ ہے میں یہ کہتی ہوں میری سمجھ میں یہ آتا ہے دھون کے دکھائیے مجھے کتنے جملے ایسے میرے سارے لیکچر میں میں تو جب بھی آپ کو پڑھاتی ہوں تو یقین مانے کہ میرے مخاطب آپ نہیں ہوتے میں تو آیت آیت پر خود کو مخاطب کر رہی ہوتی ہوں اپنے لیے لے رہی ہوتی ہوں یہ میرے لیے ہے جتنا آپ کے لیے اتنا ہی میرے لیے ہے یہ کیونکہ ہم سب بندے ہیں اللہ کی اور انسان ہونے کے ناتے کسی کے نام سے کوئی نہیں بخشا جائے گا کہ فلان کے نام کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا اس لیے اس کو بخش دیا جائے چاہے اس کا عمل کچھ بھی نہ ہو تو بہرحال آپ سب کو اللہ نے اکل دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں زبان دی ہے دیکھیں پڑھیں غور کریں سمجھیں اور پھر مانیں قل افغیر اللہ تعمرون عابد ایوہ الجاہلون ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لئے مجھ سے کہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بن جاؤ کسی اور کی طرف جھک جاؤ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور طرف لوگوں کو مورے ہاں وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے کیونکہ سب سے بڑا علم اپنے خالق کی پہچان ہے اپنے خالق کے آگے جھکنا ہے وَلَكَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یعنی انبیاء لَإِنْ اَشْرَكْتَ البتہ اگر تُو نِنْ شِرْقِ کیا لَيَحْبَتَ النَّعْمَلُكَ تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا یعنی اللہ کا یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے کہ شرک سے ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ وہ شرک کرنے والے تھے یہاں اس بات کی اہمیت واضح کی گئی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو کے رہو گے بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَئِينَ یہ بالکل دیسے اِيَّاكَ نَعْبُدْ ہے نا اسی طرح بَلِلَّهَ فَعْبُدْ یعنی کہا گیا فَعْبُدُ اللَّهَ اللہ تعالیٰ تلفز جو مفول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے کلام میں حسر پیدا کرنے کے لیے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا